گلبرگاہ مہانگر پالی کے گلبرگاہ کے کمیشنر صاحب کو ہم نے ایک میمورنڈم دیا ہے جس میں جو ویجیٹیبل وینڈرز ہیں خاص کر کے روزہ لیمٹ میں آنے والے آگرگاہ کراس پر رہنے والے یہ وینڈرز کو دیلی پولیس افیشیلز اور پی آئیز کی طرف سے ریگولر یہ جو پینومک کا جو لاہ ہے جو ڈیزاسٹر لاہ ہے اس کے تحت انہوں نے کراؤڈڈ ہونے کی وجہ سے ان کو ریگولر ان کے ویجیٹیبلز کو پھیکنا ان کو بھگانا پبلک میں ایک فیر اور پینک ہو جانا یہ ایک ریگولر ماحول بنا ہوا ہے تو یہ محسوس کرتے ہوئے آج ہم نے پی آئیز سے بات کرنے کے بعد پی آئیز نے اپنی زمیداری سے یہ بات بتایا کہ ان کو ایک پرٹیکلر لوکیشن جہاں پہ بڑا ہو جہاں پہ سوشل ڈسٹنسنگ مینٹین کی جا سکتی ہو اگر وہ ایسی جگہ پر اگر کارپریشن مہان آگر پالی کے اگر وہ ایسی جگہ پروائیڈ کرتی ہے وہ ان لوگوں کو الوکیٹ کرتی ہے تو ہمیں بھی کوئی دکت نہیں ہے دوشواری نہیں ہے ہم اس کو آسانی سے مینٹین کریں گے یہی مطالبے کو لے کر کے ہم نے کارپریشن کمیشنر صاحب سے گلبرگا مہان آگر پالی کے کارپریشن کمیشنر سے ملاخط کی ملاخط کر کے ہم نے یہ بات کو جتایا کہ ان کو کئی اور ری لوکیٹ کیا جائے جو ایریا بڑا ہو جہاں پہ لوگوں کو آسانی ہو اور سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ بزنس کیا جائے ہمارے مطالبے کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو سیریس لیا جائے سنگین لیا جائے کیونکہ عوام کے اندر جو چھوٹا چھوٹا ایک پانس سو دو سو روپے کمانے والا اگر بھیوپاری اس کا ویجیٹیبلز اگر پھیکا جائے گا اس کو حریش کیا جائے گا اس کو مارا جائے گا تو وہ اور زیادہ اگریسیو ہو جائے گا ہم چاہتے ہیں کہ ایز ای پولیٹیشن ایز ای پولیٹیکل لیڈر ہم چاہتے ہیں کہ عوام اور گورنمنٹ کے ایجنسیز کے بیچ میں ایک بریج کا کام کریں ان کے لئے صحیح ایک سلوشن کی طرف کام کریں ہم نے ابھی ڈسکشن کر کے یہ ساری چیزیں بتائیے ہو سکتا ہے پیر بنگالے پر ریلوکیٹ کریں یا اسی جگہ پر ان کو ایک ڈسٹنس مینٹین کروا کر کے ان کو بزنس کرنے کا موقع دیا جائے وارنہ بہت سارے چیلنجز گلبرگاہ کے اندر عوام کے اندر بھی اور زیادہ پینک ہو کر کے ایکچولی یہ لوگ ان ٹائم پرپیرشن ہونا تھا لازٹ یئر بھی ہم نے جب بات کی تھی تو انہوں نے کنڈی مارکٹ کو ایک سٹ اپ بنایا تھا پیر بنگالے کو سٹ اپ بنایا تھا یہ سڈی پی آئی یہ سیرسنس شروع سے ہی from the beginning یہ ساری چیزوں کو انٹرون کر رہی ہے اس بار بھی ہم نے یہ محسوس کیا کہ شاید کارپریشن یا ایڈمیسٹریشن کا وہ فوکسنگ ایریا نہیں رہا ہوگا میڈیکل میں ہی زیادہ ہی لوگ فوکس کیے ہوں گے ہم نے ان کو یہ فونک میرا کنورزیشن ہوا ہے کمیشنر صاحب سے 6.37 اکلاک کے درمیان میں انہوں نے کہا ہے کہ میں شور کرتا ہوں میں اس کو ری لوکیٹ کروں گا یا پھر اس کو سٹ اپ کرنے کے لئے میں اپنے آفیسرز کو میں بات کر کے آپ کو ایک ری لوکیٹ کرنے کے لئے میں بولوں گا تو یہ ہم امید کر رہے ہیں کہ ہمیشہ سے یہ ہوتا آ رہا ہے لیکن جو ہمیشہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے اگر وقت سے پہلے کیا جائے تو وہ اپنے لئے محفوظ جگہ ہو سکتی ہے تو ہمارا مطالبہ ہے کہ گلبرگ administration اس کو صحیح سمت میں ہر issues کو not only this vegetable windows بہت سارے issues ہیں جس کو انٹائم پرپیر کرنے کی ضرورت ہے آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے departments کو ہم اپروچ ہو کر کوئی بھی چیز کو انٹائم پرپیر کرنے کے لئے ہم نے اپنے memorandums دیئے بہت سارے